راہول گانڈی سے جڑی ناشنل ہیرالڈ کیس میں راہول گانڈی سے پوچھتاچ کے لیے ایڈی دفتر میں پوچھتاچ ہو رہی ہے ایڈی کے چار ادھکاری پوچھتاچ کر رہے ہیں جوائن ڈائریکٹر لیول کے ادھکاری بھی پوچھتاچ میں شامل ایڈی دفتر میں الگ کمرے میں راہول گانڈی سے پوچھتاچ جاری اسے سے پہلے وہ چوبیس سگبر روڈ یعنی پارٹی مکھیالے پہنچے جہاں کارے کرتاوں سے ملاقات کی منی لانڈرنگ کے اس کیس میں راہول گانڈی کو ایڈی نے پہلے دو جون کو پیش ہونے کو گلایا تھا لیکن دیش میں ہونے کی وجہ سے راہول گانڈی پیش نہیں ہو پائے تھے ناشنل ہیرالڈ معاملے میں کانگرس نیتہ راہول گانڈی ایڈی کے سامنے پیش ہوئے وہیں پورے معاملے کو لے کر بی جے پی نے کانگرس پر نشانہ سادھا کہ اندرے منطری سمیرتی رانی نے کہا کہ کانگرس بھرشتہ چار کی سمر تک کانگرس پارٹی جانچ ایجنسیز پر دباؤ بنا رہی ہے اس کے ساتھ سمیرتی رانی نے راہول گانڈی پر بھی کہیں آروپ لگائے سمیرتی رانی نے کہا کہ راہول گانڈی ابھی جیل سے بیل پر ہے سیدو موسیوالا کیس میں آروپی شوٹر سنتوز جادر گرفتار ہو گیا سنتوز جادر کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی پولیس کے ہتے چڑھا سنتوز جادر سے صبح سے پوچھتاچ یہاں پر ہو رہی ہے اس کے علاوہ سلمان دھمکی کیس میں بھی اس سے سوال جواب ہونے والے ہیں سیم یوگی آدھتی ناتھ نے پچھلے دنوں ہوئے ہنسا فرمکہ سچپ کو سخت کاروائی کرنے کے نردیش دیئے انہوں نے ساتھ کیا کہ پردیش کی شانتی ویوسہ سے کھلوار کرنے کی چھوٹ کسی کو نہیں دی جائے گی ساتھی سیم یوگی نے کہا کہ ایسے لوگوں کے خلاص سخت کاروائی کی جائے گی تاکہ بھوشہ میں کوئی بھی خانون ہاتھ میں لینے کا گناہ نہ کرے انہوں نے کسی بھی نردوش کو نہیں چڑھنے اور کوئی بھی دوشی نہ بچنے کا نردیش دیا یوپی کے پریاغ راج میں جمعہ کی نماز کے بعد بھڑکے ہنسا کے ماسٹر مائن جاوید محمد کا مکان بلڈوزر سے ادہا دیا گیا ہے کانکور وکاس پرادھی کرن نے مکان گرانے کی کاروائی کی جاوید پر آروپ تھا کہ اس نے کرے لی کے جے کے آشیانہ کولونی نے بنا نقشہ پاس کر آئے دو منزلہ مکان بنوایا تھا ایسے سے پہلے جاوید کو نوٹس بھی جا گیا تھا بھوپال میں ایک محلہ پر بلیڈ سے اٹاک کرنے والے آروپی کے گھر پر پر پرشاسن نے بلڈوزر چلا دیا پولس اور نگر نگم کی کاروائی میں بھوپالہ ریرا ہلس علاقے میں کاروائی ہوئی بلیڈ اٹاک کروپی باشا بے ایک ہسٹری شیٹر ہے اور اس پر قریب 32 معاملے درج ہیں مدھے پردیش کے پنہ زلے میں خاد کے ایک گھوڈام سے 300 بوری چوری ہو چکی ہے جس کی قیمت قریب 4 لاکھ روپے بتائی گئی اس سے چوری کا سی سی ٹی وی پوٹیج سامنے آیا جس میں چور تالہ توڑ کر گھوڈام میں داخل ہوتے دیکھے پنہ زلے میں کئی مہینوں سے خواب کی قلب ہوئی ہے چوری کی اس وارداب کو اسی سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کلال پولیس سی ٹی وی پوٹیج کے آدھار پر جانچ میں جتے لکھنوں سے ہر دوئی جا رہی ہے کہ چلتی کار میں آگ لگ گئی آگ اچانک لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے سواہ ہو گئی لیکن کار میں سوات ڈرائیور سمیہ رہتے نکل گیا اور اس کی جان بچ گئی اس گھٹنا کی جانکاری ملنے کے قریب آدھے گھنٹے بعد فائر برگیت کی گاریاں وہاں پہنچی جتنی دیر تک آج چلتی رہی یاتا یاد پر بھاوت رہا بعد میں پولیس نے جی سی ٹی کی مدد سے جلی ہوئی کار کو وہاں سے ہٹایا راجستان کے اجمیر میں ایک لوتیری دلہن گہنے کے ساتھ اپنی ننند کے ساتھ بھاگ گئی گھٹنا سی سی ٹی وی کامرے میں کیاد ہو گئی جس میں دلہن کے ساتھ دولے کی بہن بھی جاتی نظر آئی پریوار والوں کا کہنا ہے کہ وہ ساڑھے تین لاکھ کا سامان لے کر پرار ہوئی اور ننند کو بھیلا پسلا کر اپنے ساتھ لے گئی لوتیری دلہن کے اخلاق کے اس درچ مہراش کے پونے میں کے بھوانی پیٹ علاقے میں اچانک ایک دھماکہ ہوا جسے سے افرا تفریح مجھ گئی لوگوں نے اس بارے میں پولیس کو جانکاری دی جس کے بعد جان شروع ہوئی اور معلوم چلا کہ دھماکہ ایک فلائٹ میں ہوا پولیس نے وہاں سے ایک سندگت کو حراست میں لیا جسے پوچھا جاری ہے لیکن دھماکہ کس چیز سے ہوا یہ ابھی تک سامنے نہیں آ پایا گجرات کے جامنگر میں گائے کے حملے میں ایک بزرگ کی دردناک موت ہو گئی پوری گھٹنا سی سی ٹی وی کیامرے میں خیب ہو گئی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سڑک پر گھوم رہی گائے اچانک سے بزرگ شخص کے پاس آتی ہے اور حملہ کر دیتی ہے چالیس سیکنڈ کے اس ویڈیو میں گائے بزرگ پر تب تک حملہ کرتی ہے جب تک بزرگ شخص کی موت نہیں ہو جاتی بیہار کے گوپال گنج میں جل جیون ہریانی ابھیان کے تحت اتکرمن کرنے والوں کے گھر پر بلدوزہ چلے سبھیان کا مقصد جل سروتوں کو بچانا ہے اور اسی وجہ سے سبھیان کے تحت ان لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں جنہوں نے تالاب ندی اور سڑکوں کی زمین پر حفی کرمن کیا تھا گوپال گنج میں دو دن پرشاستان کی کاروائی ہوئی اور ساٹھ سے زیادہ مکانوں پر بلدوزہ چلا چھتیز گھر کے جاندگی چامپا زلے میں ایک کھلے بورویل میں دس سال کا بچہ گر گیا راہل ساہو نام کا اس بچے بورویل میں گرا ہوا ہے جسے بچانے کے لئے پچھلے قریب ساٹھ گھنٹے سے لگاتا رسکیو آپریشن جاری ہے پولس کے ساتھی انڈی آر ایف اور ارزیارت کی تیم بھی بچے کی جان بچانے میں جپی شکو بار کو بچے کے بورویل میں گرنے کے خبر پرشاستان کو دی گئی تھی جس کے کچھ ہی دیر بعد رسکیو آپریشن جاری رہا راہل ساہو قریب اسی پیٹ گہرے بورویل میں گرا ہے اوجین میں ہوئی بارش سے مہاکال مندر کے اندر پانی بھر گیا یہاں مندر میں پانی گھسنے سے افرا تفریم اچ گئی پانی بابا مہاکال کے گرب گری کے سامنے ننڈی ہال تک پہنچ گیا جس کے علاوہ گانیش منڈپ کے پاس بھی اوپر سے جھرنا بھینے لگا مندر میں پانی بھرنے کی وجہ سے بھکتوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا مندر سمیتی نے جیسے تیسے وائپر سے پانی نکال کر ستھی سبھالنے کی کوشش کی اس بیچ کا ہی شیردھالو کو پرویش شرح سے روکا گیا شنگر کے بالچال میں سندھ ندی میں پھسے چار لوگوں کو سینہ نے بچا لیا ان لوگوں کی گاڑی ندی میں پھس گئی تھی اور تیز بہاک کی وجہ سے وہ نکل نہیں پا رہے تھے جس کے بعد سینہ نے رسکی آپریشن چلایا اور ندی میں پھسے لوگوں کو بچانا شروع کیا ایرس کی آپریشن کی جو کسیرے سامنے آئی اس میں سینہ کے جوان کرین کی مدد سے ندی میں پھسے لوگوں کو باہر نکالتے نظر آئے ایتی کے ایٹاوہ سے مارپیٹ کا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں دو گھوٹے ایک دوسرے پر لاتی ڈنڈے لے کر ٹوٹ پڑے ان لوگوں کو اس تھانے لوگوں نے روکنے کی کوشش بھی کی لیکن مارپیٹ کرنے والے سننے کے موڑ میں نہیں تھے وہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے علاقے کے لوگوں نے آروپ لگایا کہ پولیس کی لاکرواہی کی وجہ سے بات بگڑ گئی جمہو کشمیر میں سرکشابل کے ہاتھ بڑی خامیابی لگی پچھلے چوبیس گھنٹے میں سرکشابل نے چار آتنکیوں کو دھیر کر دیا گھاٹی میں سال اب تک سرکشابلوں نے سو آتنکیوں کو دھیر کیا جس میں تین پاکستانی آتنکی بھی شامل رویبار دیش شام سرکشابل نے لشکر کے آتنگ بادی آدل پارے کو انکاؤنچر میں مار گرائیا مہاراش کے اورنگاباد میں ہتیار بند بدماشوں نے دو یوکوں پر حملہ کر دیا اس حملے کی پوری بارداد سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہوئی سی سی ٹی وی ویڈیو میں ہتیار بند بدماش دو یوکوں پر حملہ کر دیتے ہیں اس حملے میں دونوں یوک بری طرح زخمی ہو گئے جنہیں علاچ کے لیے اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا اس حملے کی طرف سے سو مبار کو بتایا گیا کہ پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران دیش میں کورونا کے آٹھ ہزار چور آسی نئے مریض ملے دس لوگوں کی جان گئی جن میں سے تین موت دلیو سے ہوئی دیش میں ایکٹیو کیسوں کی سنکھیں سنٹالیس ہزار نوٹو پہ چاندوے ہے جبکہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اس میں تین ہزار چار سو بے آسی کا اضافہ ہوا دس جن کو کورونا کے آٹھ ہزار تین تو اٹھائیس ماملے سامنے آئے گیارہ جن کو یہ سنکھیا بڑھ کر آٹھ ہزار پانچو بے آسی تک پہنچی مولیوڈ ابھی نیتری شردہ کپور کے بھائی سدھانت کپور کو بینگلورو کے ایک ہوتیل میں چل رہی پارٹی کے دوران پولیس نے چھاپے ماری کی جس میں حراست نے لیا گیا بینگلورو پولیس کے مطابق وہ قطط طور پر ڈرگز کا سیون کرنے والے چھے لوگوں میں شامل تھا پولیس کے مطابق یہاں پارٹی چل رہی تھی رپورٹ میں جن چھے لوگوں نے ڈرگز کنزیوم کیا یہ پوشٹے بھی ہو چکی ہے ان میں ایک سامپل ابھی نیتری شردہ کپور کے بھائی سدھانت کپور کا بھی